اسلام علیکم کاشکر بے کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والفضل کے ساتھ اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں کاشکر بے اس ویڈیو کا اندر بات کریں گے کہ وہ زمینیں جن کے اندر نامیاتی مادہ کی مقدار کچھ حد تک ہے اور کچھ حد تک زیادہ ہے ان زمینوں کے اندر رکارت اور پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کر اپنانا چاہیے دیکھیں اس طرح کی جو زمینیں ہیں وہ لہور کسور پتوں کی اکارا اس طرح کے مختلف ایریا سمندری وغیرہ کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی ہیں اور مختلف پیچز کی صورت میں پورے پنجاب کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں تو ان کے اندر جو نامیاتی مادہ کی مقدار ہوتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو آپ ان کے اندر کس طریقے سے ہم لوگ اس سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں گندر کی دیکھیں وہ زمینیں جن کے اندر نہری پانی زیادہ لگتا ہے ہمیں ایسی کوئی بھی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی جس سے ہم جڑوں کو بلا جو ہماری جڑوں کو تیز گروت کرتی ہیں پودے کی گروت کے لیے ہوتی ہیں جو مختلف قسم کے ہم پورڈکٹ ڈالتے ہیں یا بعد میں ہم سولو بار جو فارس فورسی کھا دیوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس طرح ہمیں چیزیں وہاں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ نہری پانی جو ہے لگتا ہو یا ٹوال کا جو پانی ہے ان کے جو پانی ہو وہ فٹ ہوں تو ایسی زمینوں کے اندر آپ نے جو چیزیں ڈالنے ہیں وہ ڈیڑھ بڑی آپ نے ڈی ای پی کا استعمال کرنا ہے پچیس کلو ایسو پی استعمال کرنا ہے اور بیس کلو جو ہے وہ آپ نے یوریا آخر سواگے کے نیچے آپ نے دے دینا ہے اور آپ نے اپنی گندک پہ جو چھٹا یا ڈریل سے کاش جس طرح سے بھی آپ نے کرنی ہو وہ آپ کاش کر سکتے ہیں ان زمینوں کے اندر یہ جو ہے ان زمینوں کے لیے ہے کہ آپ ان سے کس طریقے سے قارط اور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد پہلا پانی جو آپ نے لگانا ہے کاش کے تیس سے پچیس دن کے بعد تب آپ لوگ جو ہیں وہ آپ جو ہماری زبردست یوریا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ نے اس وقت دیکھ لینا ہے کہ آپ کے فصل یہ رنگت کیسی ہے پھر آپ اس کو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایسے کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہماری فصل جو ہماری فصل کو ہو جی ہم جلدی سے جلدی اس کی جڑوں کی بروتری کریں یا جلدی سے جلدی ہماری فصل کی گروت ہو یا ایسی کوئی بھی فار فورسی جو خاد ہو جس کو ہم حل کر کے ڈال دیں تو وہ ہمیں ڈالنے کی اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس زمینوں کے اندر نامیاتی مادہ پہلے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے مقدار جو ان کی تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہے دوسری زمینوں کی نسبت تو ہمیں یہ پیداوار ویسے ہی زیادہ دے جاتی ہیں تو آپ یہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے سے گریز کریں آپ یہاں تک کر لیں کہ آپ کو سیلفر وغیرہ جو ہے وہ پہلے یا دوسرے پانی کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو کیڈم کوڑوں کی دیویات ہیں وہ ہمیں بس استعمال کرنے ہیں ہاں اور ایک اور کام جب آپ نے سیڈ کو لگانا ہے سیڈ ٹریٹمنٹ جو ہم نے کی تھی اس کا ہمیں ابھی آگے کیا فیدہ مل رہا ہے اور بعض اوقات جو بیماریاں آتی ہیں جو بیچ کی اندر ہوتی ہیں پھرپوندی کا جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں اس سے کافی حد تک ہمیں تحفظ مل جاتا ہے سیڈ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ آپ کسی بھی اچھی جو سیڈ ٹریٹمنٹ کی دعائی ہو وہ آپ اس سے سیڈ ٹریٹمنٹ کر کے آپ نے پھر بجائی کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ ایک اچھی خاصی رکار توڑ جو پیداوار ہے وہ ان علاقوں میں جہاں پہ زمینیں اچھی اور نامیاتی مادے کی مقدار دوسری زمینوں کی نسبت بہتر ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ نہری پانی جزیں زمینوں کو لگتا ہے اور پانی جو ٹوال کے پانی ہیں وہ فٹ ہیں تو وہاں پہ آپ رکار توڑ پیداوار اس طریقے سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں کم خات کا بھی استعمال کرتے ہوئے یہ بالکل حقیقت بات ہے پچھلے سال بھی اس طرح کیا گیا تھا جہاں پہ نہری پانی لگتا ہے کیونکہ نہری پانی کے اندر فارس فورس کی بھی مقدار تھوڑی حد تک موجود ہوتی ہے جب پہاڑوں سے آتا ہے تو پہاڑوں کے اندر بھی فارس فورس ہوتا ہے وہاں سے پھر جب دریاؤں میں آگے نہروں میں آتا ہے جاکہ زمینوں میں لگتا ہے تو اس کے اندر کافی حد تک نامیاتی مادہ بھی ہوتا ہے اور رستے میں اس کے اندر مختیف قسم کی چیزیں ملتی ہیں کچھ الگ بھی ہوتی ہیں اس طرح سے اس کے اندر کافی حد تک نیوٹریانس اور جو گزائی اناسٹر ہیں جو پودے کی بڑوتری کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ کچھ حد تک اس کے اندر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس وجہ سے ہم اس کے سیپ پیداوار جو ہے ایک اچھی خاصی اور قارط اور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ گندم کو لگائیں اس جہاں پہ جہاں پہ آپ کا نامیاتی مادہ زیادہ ہو اور نہری پانی لگتا ہو یا ٹوال کا پانی جو ہو اس کا جو فٹ ہو اس کا آپ سیمپر گلا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور گندم کی جو قاشت ہو وہ آپ نے وست نومبر تک کر لینی ہے یعنی کہ پہلی یکم نومبر سے لے کے پندرہ نومبر تاگہ آپ گندم کی جو قاشت ہے وہ بھی آپ کر لیں اگر یہ کام آپ کر لیتے ہیں تو اچھی خاصی رکار توڑا پیداوار جو ہے وہ آپ لوگ حاصل کر سکیں گے کشکر بھئیوں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی پیارکسہ شیئر کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ